دوستو اگر آپ اس ایک سے خوبصورت فلاور اپنے گھر پر گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ فلاور ہم کس ایک سے لگاتے ہیں کیا ہے اور تک خوبصورت پھول ہمیں اپنے گارڈن میں ایسا کیا کرے جسے ہمیں دیکھنے کو ملے تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو یہ پلانٹ ہمیں تیس تیس روپے میں ملے ہوئے ہیں ہم نے نرسری سے ان کو بائی کیا ہوا ہے یہ آپ کو ہر نرسری میں ایزیلی اوہل بل ہو جائیں گے ہر نرسری میں آپ کو یہ مل جاتے ہیں کہیں پر پچیس روپے میں کہیں پر تیس روپے میں اتتے سستے یہ پلانٹ ہوتے زیادہ مہنگے رہی تھے تو ان پلانٹس کو آج ہم ریپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس بیکٹس کے اندر یہ پانچ ایچ کا پوٹ ہے اس پوٹ کے اندر ہم نے ایک وٹر ڈینیج ہول رکھا ہوا ہے جس کو ہم اس سیکسے کسی ٹکڑے سے کور کر دیں گے تاکہ جو سوئل ہے وہ بھار نہ جائے پانی ہے دھیرے دھیرے بھار جاتا رہے سوئل ہماری مہنگ جلے تو چلیئے سوئل فل کر دیتے ہیں ان پوٹس کے اندر زیادہ ہمیں بھرنا نہیں ہوتا ہے صرف ہلکا سا سوئل لگانے کے بعد اور اس پولی بیک کو ہمیں کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کا جو پلانٹ ہے وہ آرام سے نکال کر آپ کو اس پوٹ میں لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پولی بیک میں کتنا ہیلڈی پلانٹ ہے اور کتی اچھی سے اس کی روٹس آ چکی ہے تو آپ کو بڑے آرام سے ان پلانٹس کو نکال کر اور پوٹ میں لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتی ساری روٹس بنی ہوئی ہے کتی زیادہ ہیلڈی پلانٹ ہے اب ہم اسے بیچو بیچ رکھ کر کے جو ان کی سائیڈوں کی پتیاں ہیں جو لیو ہے سٹیمپ ہے ان کو آپ کو سیزر سے یا نائف سے یا کسی طول سے کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم جب پانی دیں گے تو پانی ان پتیوں کے اوپر لگے گا اور یہ پتیاں سوائل میں ٹچ رہیں گے جس سے کوئی بھی فنگس وغیرہ ایکٹیب ہو جائے گا اور یہ پودا مل جائے گا اب آپ کو سائیڈوں میں سے اسے سوائل کور کر دینی ہے سوائل کور کرنے کے بعد اسے آپ کو پانی دے دینا ہے اور اس دیکھ سے آپ کو اچھے سے سوائل کو کور کر کے ٹیپ کرنا ہوتا ہے جس سے ہیئر پوکٹ ختم ہو جائے دوسری پودے کی بھی ہم لگا دیتے ہیں دونوں پودے لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر پانی دینے جا رہے ہیں دوستو پانی آپ کو تھوڑا دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ پودا زیادہ پانی نہیں لیتا ہے تھوڑا سے پانی کے اندر یہ اچھا سا گروہ ہوتا رہتا ہے اور تھوڑا پانی دینے کے بعد آپ اسے سیمی شیڈ میں رکھ دیں سیمی شیڈ میں پندرہ دن تک رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے ریپورٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی یہ پورٹ میں لگ جائے پھر آپ اسے دھوپ میں رکھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ دن کے بعد کا ریزلٹ دوستو اس پودے کو لگائے ہوئے آج بیس دن ہو چکے ہیں دس دن ہم نے سیمی شیڈ میں رکھا اور پھر جیسے ہی دھوپ میں رکھا تو اس میں برڈ آنا شروع ہو گیا اور پھولوں میں کنورٹ ہو گیا تو اسے سے یہ ہمیں ہر روز پھول ایسے دیتا رہے گا اس کو اگر آپ گوبر کی خات کا لیکویڈ فرٹی لائزر بنا کے دیتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرے گا یہ پھول کبھی بھی کم نہیں دے گا آپ کو ہمیشہ پھول دیتا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک اور برڈ بن رہا ہے جیسے یہ پھول ختم ہو جائے گا نیا برڈ ریڈی ہو جائے گا اس دیکھ سے ان کا پروسس چلتا رہے گا تو ہر ایک پھول کے بعد دوسرا برڈ کھلنا شروع ہو جاتا ہے کھا دیتے رہے اس کے کافی کلرز ہوتے ہیں وائٹ میں، پھنک میں، ریڈ میں اور سارے کلرز میں یہ فلاور آتا ہے اور یہ ایزی ٹو گرو ہے ایزی ٹو مینٹین ہے اس دیکھ سے آپ اپنے گارڈن کو بھر سکتے ہیں پھولوں سے دوستو ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں